موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایک خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ٹاک ہوں یہاں صبح صبح ہمیں جانا پڑا گاؤں کیونکہ اکمیت ہو گئی تھی جنازے پر تو خیر ہم نہیں پہنچ سکے مگر آج کل تھا تو ہم آج دعا کیلئے جا رہے تھے اور میں سمجھ رہی تھی کہ موسم تھوڑا بہت چینج ہو گیا ہے مطلب دن کے ٹیم اب دھوپ نکلاتی ہے تو دھنوائر ختم ہو گئی ہوگی مگر جب گاؤں کے سیٹ جاؤ تو کافی دھن ہوتی ہے یہاں ہم آ کر دعا کر کے بچے لے جائیں گے اور ٹھنڈ بہت زیارت ہی بچوں کو ہم نے کونے سکول بھی جوا دیا تھا میں میرے حزبن آگئے تھے بس ہماری دعا ہو گئی تھی بھی ہم جا رہے ہیں گھر اور آج جب لوگ ساتھ دوبارہ کوئی اچھا سا وظیفہ شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت سارے مجھے کمنٹس آتے ہیں وظیفے کے بارے میں تو ہمیشہ میں آپ لوگ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی جو میں خود کرتی ہوں جو میں خود کر چکی ہوں جو میں آزمات چکی ہوں اللہ کا کلام ہے آپ لوگ کو یقین ہونا چاہیئے ظاہر ہیں مسلمان ہیں ہمارا اللہ پر بھی یقین ہے اور اللہ کے کلام پر بھی یقین ہے انشاءاللہ ضرور ہماری کوئی بھی مراد اور آج کے وظیفہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو وہ ایک ہر ماہ جیسے میں خود ماہ ہوں میری ماشاءاللہ سے تین بیٹیاں ہیں اس طرح میری بہت ساری بہنیں ہوں گی جن کی بیٹی آنگی اور ظاہر ہے بیٹی پیدا ہوتے ہوئے بندہ بیٹی پیدا ہونے پر دکھ افسوس نہیں کرتا بلکہ خوش ہی ہوتی ہے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو دونوں برابر ہوتے ہیں کیونکہ بڑے کرنے میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو دونوں کے ایک جیسے ہی کام ہوتے ایک جیسے ہی دیکھوال ہوتے ہیں ایک جیسے ہی دیکھنا پڑتا ہے ایسا کبھی بھی کسی کے دل میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ یہ میری بیٹی ہیں یا پھر یہ میری بیٹی ہیں مگر صرف وہ صرف یہ دل میں آتا ہے کہ کہیں کیا اللہ کرے کہ ہماری بیٹی کی نصیب اچھے ہو بس سب سے پہلے یہ دل میں لگ جاتا ہے اور آج کل تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہمارے صاحب نے کچھ اس طرح کی رشتے وغیرہ ہو گئے ہیں جو دیکھ کر بندہ بہت زیادہ ڈل جاتا ہے اور اتنے سامانوں کے ساتھ اس کی پڑھائی کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں اس کے بعد بھی پھر لڑکو والے میں کچھ نہ کچھ خامی نکل آتی ہے آج کل تو کچھ زیادی خامی نکل آ جاتی ہیں تو ان باتوں کو لے کر میں بڑی پریشان ہوتی ہوں مگر جب سے میں نے وظیفہ شروع کی الحمدللہ میرے دل کو تھوڑا بہت سکون مل گیا ہے بھی تو میری بیٹی ہیں ماشاءاللہ چھوٹی ہیں اللہ ان کی نصیب اچھے کرے آپ لوگ سب کی بیٹیوں کے ساتھ میرے ہزبن اپنے بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان سے بہت محبت کرتے ہیں مطلب ان کے موز سے کوئی بات نکلی ہوئی نہیں ہوتی کہ وہ پورا کر دیتے ہیں اقصد تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اتنی زیادہ فرمائشیں نہ پورا کیا کرے آگے نصیب کا کچھ باتا نہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے کہ اگر یہاں پر الحمدللہ جو کچھ ہے انہی کی نصیب سے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اگر ہم یہاں پر بھی ان کی فرمائشیں خواہشیں پوری نہ کریں اور پھر شادی ہو جائے کہیں پر بھی اللہ نصیب اچھے کرے اور وہاں پر بھی مطلب ظاہر زندگی ہے اب کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیسے نصیب ہوگی ہم لوگ تو دعا کریں گے تو اگر آگے نصیب میں آگے بھی کچھ نہ ہوا تو کیا تو یہ سوچیں گی کہ باپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا اور یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے تو چلو اگر آگے کچھ نہ ہوا تو اتنا تو ان کی دل کو تسلیح ہوگی کہ شکر ہے کہ ہم لوگوں نے سارے جو ہمارے آرماد تھے جو ساری ہمارے خواہشیں تھی وہ ہمارے باپ نے پوری کی ہوئی ہیں تو اتنی ان کو ٹینشن اور فکر نہیں ہوگی تو بس دعا تو یہ ہوتی ہے کیونکہ اتنے لارٹ پیار سے ہم رکھتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں مسئلہ کرے کی نصیب اچھی ہو جائے تو یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک وظیفہ آپ لوگ سا شیئر کروں گی وظیفہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے تو دن میں کسی نماز کے بعد بھی سو دفعہ تذبیر پڑھنی ہے جو ہے جو کہ اللہ ہی کا نام ہے اور بس وہ تذبیر آپ لوگوں نے مطبع پڑھ لینی سو دفعہ اس کے آگے بھی گیرہ دفعہ دروشیفہ آپ لوگ پڑھ لیں پیچھے بھی گیرہ دفعہ دروشیف پڑھ لیں اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کا نام جو ہے یا معیزو اس کو سو بار پڑھنا ہے چاہے دن میں ایک دفعہ پڑھنا ہے ایک تذبیر پڑھنی ہے سو کی چاہے کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو تو آپ بیٹھ کے تذبیر پر پڑھ لیا کریں اور یہی دعا اللہ سے کرے کہ اللہ ہماری بیٹو کی نصیب اچھے کرے اور بیٹو کے ساتھ ساتھ آپ نے بیٹو کے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ بیٹے اور بیٹے ایک جیسی ہوتی ہیں بیٹوں کے قسمت کا بھی پتہ نہیں چلتا اور بیٹوں کے قسمت کا بھی پتہ نہیں چلتا یہ اس وجہ سے کہ مطلب بیٹی بیعہ کر جاتی ہے تو کوئی کیسا مرد ملتا ہوگا اور جب بیٹے کے لیے آپ لوگ بہولے کر آتے تو ظاہر ہے اس لرکی کے بھی اتنا خاص پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ سامنے سے ایک جیسی ہوتی ہوگی اور پھر آکے آپ کے بیٹے کی زندگی کو اجیران کر دے تو اس سے اچھے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ وظیفہ کر لے اور دل میں یہ یقین رکھے میں پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکے تھے کہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا چاہئے جب میں اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اچھے گمان کے ذریعے اچھا ہی ہونے دیں گے تو آپ اپنے بیٹوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں ظاہر ہے اولاد ایک جیسی ہوتی ہے ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے بڑے مشکلوں سے اولاد کی پرورش ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی پرورش آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہے بہت دیکھ پال کرنی پڑتی ہے اور پھر جو ہے تو جب گھر میں ہوتی ہے لڑکیاں ہوتی ہے شادی نہیں ہوئی ہوتی پھر بھی تسلی ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے تو ہوتی ہے اولاد نہ کرے جب شادی ہو جاتی ہے پھر خفا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے پہلے تو رشتے نہیں ہوتے اچھے رشتوں کی تلاش ہوتی ہے اور جب پھر رشتہ مل بھی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی فال اگر نکلا جائے تو پھر بھی سار زندگی کا دکھ ہوتا ہے وہ میری ماں کی بات کہ شادی تو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے کہ آپ لوگ کو پسند نہیں ہے تو اس کو بیج دے کوئی کپڑی نہیں کہ اب ہمیں اچھی نہیں لگتے تو ہم یہ نہیں پہنتے شادی تو ایک ایسی بندن ہوتا ہے جس میں سار زندگی بندے کو نبھانا پڑتا ہے ہاں آج کل لڑکی بھی ذرا تیز ہو گئی ہیں لڑکی بھی ذرا تیز ہو گئے ہیں مطلب دونوں جو ہے تو لڑکے کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور پھر بیوی کہتی کہ میں ہوں تو اس وجہ سے تو پھر ان کی بند بھی نہیں ہو سکتی تو پہلے تو ہم لوگ کو اپنی بیٹوں کی اچھی تدبیت کرنی چاہئے ان کو یہ ذکھانا چاہئے کہ جیسے بھی حالات انسان پر آئے جب شہر آپ لوگ کے ساتھ ہو تو گھبرانا نہیں کیونکہ ایسا سا وقت بدلتا جاتا ہے اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ وظیفہ کی سمجھ آگئی ہوگی آپ انگوں نے صرف ایک تدبیتوں کی تدبیت پڑھنی ہے یا معیزو اور گیارہ دفعہ اس سے پہلے دروش شریف اور گیارہ دفعہ اس کے لاسٹ میں دروش شریف اور انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا مانگے تو اللہ تعالی بہتر ہی کرے گا اور یہاں پر بہت ساری بہنیں مجھے کمنٹس کرتی ہیں کہ آپ نے نماز والے وظیفہ نہیں بتایا تو جی میں نے نماز والے وظیفہ میں اس کا ولوک اپلوڈ کر چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کر وہاں پر آپ لوگ کو مل جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس لئے آپ لوگ کو نوٹفیکشن نہیں ملتا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھل ایکن کو بھی کلک کریں تاکہ نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اچھا یہ والے سوٹ میں بازار سے لکھ رہے تھی جو اپنے بھانجی کے لئے لکھ رہے تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کرلوں یہ میں نے شاہین بازار سے مومن مارکٹس سے لیا ہے جو مجھے تین ہزار روپے کا ملہ ہے دوپر ٹھارشٹ ایک جیسے ہے اور یہ پلین اس کے لئے میں نے فل سوٹ لیا ہے جو شیمیز کے لئے اور ٹراؤزر کے لئے بن جائے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں صدر بازار وہاں پر جو انڈین فنزی سوٹ کی مارکٹ ہے وہاں پر آپ لوگ کے لئے میں ضرور ویڈیو بنوں کیونکہ بہت ظاہرے میسے مجھے آتے ہیں کپڑوں کے بارے میں اور جہاں سے میں نے وہ کرنڈی کا سوٹ لیا تھا جو کہ ریپلی کا تھا بریز کا تو اس شاپ کا ایڈرس پہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ضرور آپ کو ساشیئے کروں گی تو جیہاں تک میری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو چھلے گی ہوگی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر بھی مجھے فولو کر لیں کوئی بھی بات آپ لوگوں نے کرنی ہو کچھ بھی مجھ سے پوچھنا ہو تو وہاں پر جا کر آپ مجھے میسج کر لیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سب کو میں وہاں پر ریپلائی دے دوں بس یہاں پر میں نے اپنے کپڑے بھی شاپر میں ڈال دیا تھی تاکہ میں ٹیلر کو دے دوں اور جب انشاءاللہ بن جائیں گے تو پھر ضرور آپ کو ساشیئے کروں گی بس یہاں تک میری ویڈیو تھی امید ہے کہ چھلے گی ہوگی اب دے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ